کہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرے پاس دو رشتے آئے ہیں میں ان دونوں میں سے کس کو چنوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجٹ کر دیا دونوں رشتے ایسے تھے کہ شادی ہو سکتی تھی ایسا نہیں ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی شادی ہو سکتی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجٹ کر دیا اور ایک تیسرا رشتہ سامنے رکھ دیا تیسرے آدمی کو سجشٹ کیا کہ اس سے تم شادی کرلو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم اس سے شادی کرلو ان دونوں کو چھڑو کہ ایک کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ایک بہت مارتا ہے یہ دونوں تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے اس سے شادی کرلو اسامہ سے بہترین لڑکا ہے اس سے شادی کرلو صحابیہ کہتی ہیں صحیح مسلم کے الفاظ فکرہتوہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لڑکے کو پسند کیا تھا مجھے وہ پسند نہیں ہے صحابیہ کا کہتی فکرہتوہو وہ لڑکا مجھے نہیں جمع بلکہ بعض رواتوں میں ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں میں سے بھی کئی لوگوں کو نہیں جمع ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑک کیا تھا اس لئے ان لوگوں نے انکار بھی نہیں کیا شادی کرلی لیکن لڑکی کو دیکھیں لڑکی کو ایسا لگ رہا تھا کہ میری پسند کا رشتہ نہیں لیکن نبی نے کہا تھا تو اس خیال میں شادی کرلیا جو خوشیاں اس لڑکی نے دیکھی وہ کہتی وغتو بیتو کہ جب میری شادی ہو گئی تو لڑکیاں مجھ پر رشت کرتی تھیں کہ کتنے اچھے گھر میں گئی کتنا اچھا ساتھی اس کو ملا ہے کتنا اچھا شوہر اس کو ملا ہے تو بعد میں اس کی آنکھیں کھلی اس صحابیہ کی بعد وہ اس لڑکی کو لگا کہ ہاں نبی نے جس کو سجد کیا تھا واقعی وہ اتنا بہترین لڑکا میرے لئے تھا کہ ساری لڑکیاں رشت کرتی ہیں کہ ان کو بھی ایسا شوہر مل گیا ہوتا تو کتنا چھوڑا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید سادھی بہت ہی نیک آدمی ان کے فضائل پر بہت ساری بات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے شادی ہو گئی تو دیکھئے بروقت تو لڑکی کو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا یعنی میرے پسند کے مطابق رشتہ نہیں ہو رہا لیکن بعد میں لڑکی کو پتا چلا نہیں یہ ہمارے لئے اچھا رشتہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجیش کیا تھا وہ لڑکی کے حق میں بہتر تھا تو ایسے باپ اپنی بیٹی کے لئے جو رشتہ چنتا ہے گرچہ بروقت لگے بیٹی کو کہ اببہ نے صحیح رشتہ نہیں کیا لیکن حقیقت میں باپ بہت دور تک سوچتا ہے صرف شادی ہو جانا یہ کمال نہیں ہے شادی کا ٹکنا یہ اصل چیز ہے یہ رشتہ چل پائے گا کی نہیں چل پائے گا یہ لوگ جو جذبات میں شادیاں کرتے ہیں یہ رشتہ ٹکاؤ نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ تو سبح شام دیکھتے رہتے ہیں کہ شادی بھی فرم اطلاق دو تین دن رشتے نہیں چلتے ہیں ایک سال چلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب باپ پوری طرح سے تفتیش کرنے کے بعد رشتہ چنتا ہے تو وہ رشتہ ٹکتا ہے باپ اس کا خاندان اس کا کردار اس کی پوری ہشتری چک کرتا ہے یہ لڑکی کیا ہے یہ تو جمع جمع آٹھ دن ہوا سات دن کی بات چیت پہ چلو شادی ہو گئی لیکن باپ یہ سات دن نہیں دیکھتا ہے باپ اس کا پورا بچپن سے لے کر اب تک اس کی پوری کیا ہشتری ہے یہ چک کرتا ہے جب باپ اپنی بیٹی کے لئے رشتہ چنتا ہے تو پوری اس کو چک کرتا ہے پوری ہشتری کہ کون لڑکا ہے کیا کرتا ہے کیا اس کا مزاج ہے یہ ساری چیزیں بات دیکھتا ہے تو بہرحال باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی صحیح جگہ شادی کریں